موسیقی اور گزشتہ رات دوبارہ ایف ایٹی ایف کا جو اجلاس ہوا گزشتہ روز اس میں پاکستان کو فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان نے ابھی چکتو کہ تین نکات پر عمل درامد نہیں کیا لہٰذا پاکستان کو گری لسٹ میں ہی رہنے دیا جائے اور جون تک یہ معاملہ اب چلا گیا اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ہمارے وزراء کے بیانات سنیں تو وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اسے اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچا لیا ایف ایٹی ایف کے نام پر اپوزیشن کو بھی بلیک میل کیا گیا ایف ایٹی ایف کے نام پر منپسند قوانین پیلڈوز کیے گئے پارلیمنٹ میں ایسے قوانین بھی منظور کرا لیے گئے اس بنیاد پر جن کی جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں آپ نے اپوزیشن کو گرفتار بھی کیا آپ نے یہ کہا کہ منی لارڈنگ کی وجہ سے اور ان کے پیسوں کی وجہ سے اور آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کی ٹرانزکشن جو ہیں ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ کی طرف جا رہا ہے اور گری لسٹ میں شامل ہے لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو اصل مطالبات ہیں ہم چونکہ دہشتگردوں کے ہم ہی سمجھے جاتے ہیں لہٰذا ہمیں اصل مطالبات جب وہ کرتے ہیں تو پھر ہم وہ مطالبات کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں مثلا ہم نے حافظ سعید صاحب کو سزا دلوائی ہم نے لکھوی صاحب کو سزا دلوائی ہم نے کچھ اور لوگوں کو حراست میں لیا کچھ فنڈز کو روکا کہیں مقدمے قائم ہوئے کہیں سب کچھ ہوا لیکن گرفتاریوں کی خبریں بھی ہم نے دیں کہ ہم نے فلان فلان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جو مین پوائنٹس ہیں اور جو مین اہداف ہیں عالمی برادری جن کے خلاف کاروائی چاہتی ہے لیکن عملی صورتحال جب ہم دھول جھونکرے ہوتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو عالمی ادارے ہیں اور عالمی میڈیا ہے وہ بہرحال آزاد ہے انہیں پتا ہے کہ کون کتنا گرفتار ہے انہیں پتا ہے کس کو کیسی سزا ہوئی ہے انہیں پتا ہے کہ جنہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ کس حولت کے ساتھ اور کہاں کہاں رہ رہے ہیں سو اس ساری صورتحال میں آخری سوال پھر یہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہم اس سارے کے باوجود ان ساری پابندیوں کے باوجود انتہارے مطالبات کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آخری سوال پھر یہی ہے جس کا اب تک جواب نہیں کہ آخر ہم دہشتگردوں کے حامی کیوں ہیں